لادہ مہت اپون کیا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں جل دن ہمارے عشان گوہل بیٹھ کر کے اپنی پوری ٹیم کی خون میں ڈال دیں گے ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں تو ویڈیوز کی قوالیٹی اور قوانٹیٹی دونوں ورلڈ کلاس لیول پہ بڑھ جائے گی کیا میری بات سمجھا رہی ہے ہم یہ کارے کیوں کر رہے ہیں میرا پرپوس کیا ہے میں بھگوات گیتہ کے پروگرامز فری میں اتنے سارے کیوں کر رہا ہوں لوگوں کو کیوں invite کرتا ہوں اس پہ پیسہ بھی کیوں invest کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بھگوات گیتہ کے اندر ایسی قوالٹیز ایسے ویڈیوز کو سمجھایا گیا ہے کہ بھارت ورش کے اندر ایک نیا نیاریٹیف سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر بھگوات گیتہ بڑے پریم اور ریسپیکٹ کے ساتھ پڑھی جا اور جیون میں اتاری جائے اس کو بولیں گے گیتہ این ایکشن کیا بولیں گے میں یہ نیاریٹیف سیٹ کر دوں گا اگلے کچھ دنوں کی اندر کہ کیوں بھگوات گیتہ کو پڑھنا ضروری ہے میری ہچھا ہے ہماری سرکار سے انوروہد ہے پرارتنا ہے ہر سکول کی اندر ہر کلاس کے اندر بچے کے لیے بھگوات گیتہ پڑھنی کمپلسری کر دینی چاہیے کیونکہ بھگوات گیتہ سے جو اس کا وکاس ہوگا وہ وکاس اس کا integration differentiation پڑھ کے trigonometry پڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے کیا میری بات سے مجھا رہی ہے اسے لیے بھگوات گیتہ ایک ایسا گرنت ہے میں ہر بار کہتا ہوں کیوں پورے پاکستان میں اتنے لاکھوں لوگ ہمارے گیتہ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ایک سلوک نہیں بولا کرشنہ نے ہندو مسلم سے کسائی پہ دھرم پہ انفیٹ کرشنہ تو کہہ رہے ہیں سرب دھرمان پری تیجیا کرشنہ تو الٹا بول رہے ہیں اس کے ارے بھائی یہ یہ ویدیشی طاقتوں سے اپنی ویلیوز کو بچا کر کے دیش کو ہمارے کو سربو پری لے کے جانا ہے اس کو واپس سونے کی چڑیا بنانا ہے جب بھگوات گیتہ پڑھ جاتی تھی یہ سونے کی چڑیا ہے آج بھگوات گیتہ کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دی گئی ہے چڑیا اوڑ کے چلی گئی ہے مددہ یہ ہے کہ آپ کی اورگنائزیشن آپ کی کمیورٹی جو لیڈرشپ پہ سب سیلف موٹیویٹی ہو جاتے ہیں جس سمیہ جیون کا اودیش یہ ہونا چاہیے کہ اودیش سے بھرا جیون ہونا چاہیے یہ جیون کا اودیش ہونا چاہیے کہ اودیش سے کیا پیدا ہو کیسے پیدا ہو مددہ یہ ہے کہ آج جب بھی اپنے dna کو اپنے خون کو revisit کرو اندر جاؤ ایک ایک آدمی جو یہاں بیٹھا ہے اور جو ویڈیو پہ دیکھ رہا ہے جھاکو اپنے اندر کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں جس دن وہ مہان لکشے بن گیا ایسا اڑے گا آدمی ایسا اڑنے لگ جائے گا جس دن مہان لکشے پیدا ہو گیا آج تمشیہ کیا ہے جب بھی آپ کسی جونئر کو بتاتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو آپ اس کو mentally paralyze کر رہے ہو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو آپ paralyze کر رہے ہو کیونکہ آپ اس کو سوچنے نہیں دیں جب اس نے بتایا یہ کرنا کیوں ہے ہم کیا achieve کرتے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں کیا کارن ہے اس کے پیچھے بڑا لکشے کیا ہے وہ سمجھ آجا وہ اپنے آپ دھونڈ لے گا کیا کرنا ہے کیا میری بات سمجھ آجا رہے ہیں پرچکر کیا ہے آج آپ اس کو سوچنے نہیں دینا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ وہ سامنے والے کے سوچنے کی شمتہ کو ختم کر رہا ہے کیا میری بات سمجھ آجا رہے ہیں کیا